اسلام mosquito twitter رائس لائی ٹیرہ سپتمبر دوازار کیس کو رمیز راجہ کو پاکستان کرکٹ بورھ کا چیرمین منع گیا اب ڈی سیمبر دوازار بائیس کو رمیز بھائی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا کیسا رہا رمیز راجہ کا یہ پندرہ ماہ کا دور کیسا رہا رمیز راجہ کا یہ پندرہ ماہ کا دور اقتدار کیسا رہا پاکستان کرکٹ کے لیے یہ دور کیسا رہا پاکستان کرکٹ ٹھے ڈومیسٹر کرکٹ کے سسٹم کے لیے پلیئرز کے سسٹم کے لیے اس پہ بات کرتے ہیں جو پوزیٹیو آٹکمز نظر آئے رمیز راجہ صاحب کے اس دور کے رمیز راجہ صاحب جب چیئرمن بنے تو ان کے چیئرمن بنتے ہی دو چار دن بعد ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ پاکستان میں انہیں کچھ سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو وہ ایڈ میچڈ ہے وہ پاکستان سے واپس جانا چاہتے ہیں بڑا یہ شاکنگ نیوز تھا پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ فینس کے لیے پوری پاکستان کرکٹ ہیل گئی تھی اس واقعے سے اس کے بعد فورن انگلینڈ نے ریاکٹ کیا اور انہوں نے بھی اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا جس طرح رمیز راجہ صاحب سامنے آئے انہوں نے ایک بورٹ سٹانس لیا وہ آئی سی سی میں جاگے پروٹیس کیا ان نیشنز کو کافی ساری انہوں نے جو انہوں کے بورٹس تھے کہ یہ ویسٹرن بلوک خود کو سمجھتا کہ ہم اپنے آپ کو خود بیلد کریں گے د دیکھیں پھر انہوں نے سٹرائک کی ان کے اگنس ان کو ری فنڈ بھی ہوا دین انگلینڈ کی ٹیم اس سال کیلکے گئی ہے میوزیلینڈ کی ٹیم آئی بھی ہے یعنی یہ ان کا بورٹ بڑا بورٹ سٹیپ تھا دین اس کے بعد ورلڈ کپ آیا ورلڈ کپ میں پاکستان کے ٹیم گروپ سٹیٹ کے سارے میچی تھی پھر سیمی فائنل میں اسٹیلیا سے ہارے ہم یعنی ورلڈ کپ میں بڑی اچھی کار کردگی رہی پاکستان کی دین رمیز راجہ نے ڈومی ساکھ روپے کا اضافہ کیا ہر پلیئر کی پینشن میں یہ بڑے ہی اچھا سٹیپ تھا کیونکہ پاکستان کرکٹ کا یہ اس سال میں جو منافع تھا وہ تقریباً مجھے عرب میں تھا مجھے اگزیکٹ عرب نہیں یاد کتنے تھا تو ظاہری سے بات ہے پلیئر کی وجہ سے منافع آ رہا ہے تو پلیئر پہ لگنا چاہیے دومیسٹر کرکٹ کے پلیئرز ہوں آپ کے ریٹائر پلیئرز ہوں جنہوں نے پاکستان کو سرف کی ہے ان کو ضرور عزت ملنی چاہیے دین اس کے بعد پاکستان دیکھیں تو اسیہ کپ پاکستان ٹیم کی پر فورمس بہت اچھی رہی پاکستان فائنل تک گیا پاکستان کی پر فورمس دیتے ہیں دیکھیں تو بہت بہت اچھی رہی پاکستان فائنل کے لیے پاکستان چوک کر گیا فائنل میں جا گئے بٹ اتنا بھی بہت تھا پاکستان ٹیم کے لیے اس ٹیم کے ساتھ اتنا زیادہ پرفوم کرنا پاکستان کے لیے بہتر رہا یہ سال ٹیٹ ونٹی کے حوالوں سے رمیز راجہ کے انڈر ٹینور دین اس کے بعد دیکھیں تو پی جے ال کو شروع کریا گیا پی جے ال کا شروع میں میں بھی بڑا انکاری تھا کیونکہ because i misunderstand this concept ٹھیک ہے میں اس concept کو بقاعدہ اس کو اتنا understand نہیں کر بایا but اس کو research based دیکھیں نا تو اگر اب ڈیسی سی نے کہا جی کہ ہم ٹی ٹونڈی کا ورلڈ کپ کریں گے انڈر نائنٹین کا تو then اس کی پرکٹس کے لیے آپ کو یہ لازمی چاہیے آپ کی کوئی جونیر ڈیسی سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا جس طرح نمیز بھائی نے اس کو launch کیا بڑے بڑے دنیا کے پلیئرز وہاں پہ آئے پاکستان کے بڑے 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 سراد شاہد افریدی شوے ملک یعنی جاوید بھائی کو منٹور رکھا گیا دیرن سیمی کو منٹور رکھا گیا then یہ بڑا ایک اچھا step تھا پلیئرز کو young players کو young lot کو انہوں نے کافی اٹریک کیا then میں 100 set up live جس میں 100 young players پورے پاکستان سے select کیے گے جن کو scholarships دی گئی اور بکن ہوس کی طرف سے بھی اور انگرو گروپ کی طرف سے بھی یہ بڑا ایک اچھا step تھا رمیز بھائی نے investment کافی کرنے کی کوچش کیا پاکستان ٹیم میں پاکستان ٹیم کے set up میں پاکستان یہ رو گراس روٹ کا راہ بلتا ہے یہاں پہ اس کی جتنی تاریخ کی جائے کامیٹر نیشتر بہت زیادہ ہوئی پاکستان آئی نیو انگلینڈ کی ٹیم آئی نیوزیلینڈ کی ٹیم آ چکی ہے then اگر ٹھیک ہے رمیز بھائی بہت زیادہ کہتے تھے ہمارا winning ڈرشو بہت اچھا ہے یہ بات کسی حد تک مانی بھی جا سکتی ہے next vlog میں بات کریں گے کہ یہ کیوں نہیں مانی جا سکتی کہاں کہاں گلتیاں بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ایک اچھا دور تھا اس کو آپ جنبش کلم یا جنبش لب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رمیز راجہ کا دور صاحب بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لئے امید کرتے ہیں کہ آپ وہ دیکھتے ہیں کہ مائک پکڑتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس فیلڈ میں آپ ہوں میں نظر آئیں گے انشاءاللہ بہت جالدہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیلہ نگیبان دواؤں میاں دکھے گا پاکستان زندہ باد کشمیر پاکستان زندہ باد کشمیر پاکستان